برسی گوھر کا بل سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان قوم اسمبلی جلاس میں بولے بل آئین اور قانون کے خلاف ہے قوم اسمبلی میں کہا یہ فارم سنتالیس کی طرح مخصوص نشستے بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں سیاسی جماعتوں کو سپیس دیں گے تو بنگلہ دیش جیسا حال ہوگا علی محمد خان الیکشن ترمیمی بل مسترد کر دیا گیا کہا قانون سازی سے حکومت سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو رہی ہے قانون سازی بے شک کرے لیکن پاکستان کے مفاد میں ہونی چاہیے الیکشن ترمیمی بل کی منظوری کے دوران آپوزیشن کی شدید ہنگامہ آرائی انشاءاللہ ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور سپریم کورٹ سے آپ کی قانون سازی رد ہوگی کیونکہ اس کے پیچھے پارلیمنٹ نہیں کھڑی اس کے پیچھے ایک سیاسی جماعت کی فستائیت کھڑی ہے قانون سازی آئین کی روح کے این مطابق ہے یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کو اپوزیشن کو جواب کہا کہ اپوزیشن حقائق مسکھ نہ کرے ہم قانون کو واضح کر رہی ہیں دو جز اس کے اختلاف نوٹ میں تمام وجوہات درج ہیں کمیٹی نے اس بل پر بحث ہو چکی مسلم لگنون کے رانوما بلال ازر کیانی کہتے ہیں پی ٹی آئی اس کیس میں پارٹی ہی نہیں اسے ریلیف دیا گیا امید ہے یہ بل سینٹ میں بھی زیر غور آئے گا اور پاس کیا جائے گا میرے بھائی محمود خان عاشق زیگ صاحب کا جو موقف ہے مجھے آج سے نہیں پچھلے پچیس تیس سال سے پینتیس سال سے اس کا پتہ ہے لیکن ایک دوسرے کے موقف کا سیاسی موقف کا آئینی اور قانونی موقف کا احترام جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے جو اداریں ہیں ان پر اٹیک نہیں ہونا چاہیے ایوان کو عزت دی جائے اس میں سب کی بہتری ہے ایسا نقصان نہ کریں جس کا ازالہ نہ ہو وزیر دفاع خواج آصف کا قومی اسمبلی جلاس میں مشورہ کہتے ہیں اختلافات اپنی جگہ مگر پارلیمنٹ اور جمہوریت کے لیے سب اکٹھے ہوں محمود اچکزئی کے موقف کا احترام ہے مگر اداروں پر حملہ نہ کریں پارلیمنٹ آئینی اور قانونی ادارہ ہے اس کی طاقت کسی اور ادارے جیسی نہیں ہے دوسرے ادارے آئین کی تشریح کرتے ہیں یہ ادارہ آئین بناتا ہے ہم اتحادی ہیں مگر اس قانون سازی پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا متحدہ رانوما فاروق سرطار کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ ہمیں ایسا بلٹوس کیا گیا کہ قومی اسمبلی میں بات تک نہیں کرنے دی گئی اس لیے کہتا ہوں آگے کا روڈ مائپ بزا کیا جائے بنگلہ دیش میں ایک کوٹا سسٹم حسینہ واجد کو نگل گیا ہمیں بھی اس وقت سے ڈرنا چاہیے حکومت اور آپوزیشن دونوں کو گرینڈ ڈائیلاغ کی طرف جانا ہوگا باوقت ضرورت اداروں کو بھی انگیج کرنا ہوگا قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے عدالتوں کا نہیں الیکشن ایٹ کے حوالے سے غلط تاثر دیا جا رہا ہے پیبلز پارٹی دہنما شازیہ مری کا قومی اسمبلی میں دھواندار خطاب کہتی ہیں ڈیجیٹل دہشتگردی برداشت نہیں کریں گے نومی کو ہونے والی دہشتگردی سے پی ٹی آئی دامن جھاڑ رہی ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو ملوث افراد کی سزاؤں کا مطالبہ کریں آپوزیشن کے احتجاج پر بولیں بس کر دو یہ دہشتگرد نہیں چلے گی بیٹھو اور بات سنو اس کو فریج دے دو سب کچھ دے دو پاکستان کی عوام کو بھوکھا مرنے سپریم کورٹ کے فیصلے کو روپنے کے لیے ترامین کی گئی ساہت زادہ حامد رزا کا قومی اسمبلی میں اظہار اخیار کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی کوئی جادہ آئید ملک سے باہر نہیں بانی پی ٹی آئی کوئی معاہدہ کر کے ملک سے نہیں بھاگے وہ جماعت جس نے بینظیر بھوٹو کی کردار کشی کی آج میپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے روامہ آخر تدام تک آئی ایم ایف سٹاف لیول موہدے کی منظوری ہو جائے گی وزیر خزارہ محمد اور انگزیب نے خوشخبری سنا دی تقریب سے خطام نے کہا اگزیکٹیو بورٹ سے موہدے کی منظوری کے بعد کلائیمٹ فانینسنگ پر بھی باتشیت کی جائے گی پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کی فرست میں شامل اس کے اثرات سے بچنے کے ساتھ عبادی کو بھی کٹرول کرنا ہوگا ملکی موشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بجٹ، ٹیکس اقدامات، انرجی سیکٹر اور میار زندگی کو بہتر بنانا ہوگا کب تک آپ کمیٹیاں بناتے رہیں گے کب تک آپ ٹاسٹ فورس بناتے رہیں گے کب تک آپ لوگوں کو اس طرح سے ٹال مٹھول سے کام لے کر بے خوب بناتے رہیں گے ہمیں اعلانات اور کمیٹیاں نہیں ٹاسٹ فورس نہیں بلکہ اقدامات چاہیئے امیر جماعت اسلامی کا آٹھ اگس کو آگے بڑھنے کا اعلان رادل پینڈی میں دھرنے کے شرقہ سے خطاب میں بولے کہ گیارہ اگس کو لاہور میں تاریخی دھرنا اور جلسہ ہوگا لاہور میں وزیر ایالہ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا بارہ اگس کو پشاور میں دھرنا اور جلسہ ہوگا تاجروں اور صنعتکاروں کے ساتھ مشاورت کر کے چودہ اگس کے بعد مکمل شٹر ڈاؤن ہرتال ہوگی حکومت ٹیکس نیک بڑھانے کے لیے زبردستی کے ٹیکس نہ لگائے بجلی کی جو لاغت ہے اس کے مطابق بھی لانا چاہیے کپیسٹی پیمنٹ ختم ہونی چاہیے جماعت اسلامی کا کراچی میں دھرنا جاری امیر جماعت اسلامی مورم زفر کہتے ہیں بجلی بلو میں تیرا قسم کے ٹیکسز ہیں شہریوں کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا گیا آئی بی بیز کی وجہ سے لوگ بھاری بل دینے پر مجبور ہیں کہ الیکٹرک مافیا نے شہریوں کی زمگی اجیرن کر دی ہے کراچی میں بارہ سے اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے حکومت عوام کو سستی بجلی دے اور فوری لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ دے چیف جسس قاضی فیدیسو اور ان کے خاندان نے اکتیس ہزار شہ سو اسی مربع فیٹ زمین وقف کر دی 77 جشنی آزادی کے مواقع پر قاضی فیملی نے اپنی زمین قوم کے لیے وقف کر دی زیارت میں قائد آزم ریزیڈنسیز منسلی کا رازی انوارمنٹل سینٹر کو دے دی گئی قاضی خاندان نے ارازی دینے کے لیے بلوچسان حکومت کو خط لکھ دیا بانی نے اداروں سے بات چیتا کہا اس کا مصبت جواب دیا جانا چاہیے سابق وفاقی وزیر فواد چہدری کو بھی مذاکرات کی جلدی میڈیا سے گفتگو میں کہتے ہیں پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے افہام و تفہیم سے چلنا ہوگا موشی بہران اور سیاسی بہران کے ساتھ حکومت نے عدالتی بہران شروع کر دیا تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوششیں ناکام رہی ہمیں اب تجربات کو چھوڑ کر عوام سے رجوع کر کے آگے بڑھنا ہوگا سابق وفاقی وزیر اصد عمر کی طبیعت میں بہتری پی آئی سی سے ڈسٹارج کر دیا گیا ایک نیو سے گفتگو میں کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اب طبیعت بہتر ہے عصد عمر کو عدالت میں طبیعت خراب ہونے پر اسپتال منتقل کیا گیا تھا عصد عمر کا بلڈ پریشر کم ہو گیا تھا دل کے ٹیسٹ کلیر آئے تھے سابق سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان سابق وفاقی وزیر علی زیدی مصر عجم شیر چیما اور دیگر نے اسپتال میں عصد عمر کی آیادت کی تھی ملک میں مونسون بادلوں کے اننگز آج بھی جاری گی پنجاب، کیپی، بروچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیش گئی اسلامباد، مری، گلیات، لاہور گرجہ والا، جہلوم، سیالکوٹ میں بادل برسیں گے پشاور، کوئٹا، سوات، چتران، سوابین اور شہرہ میں بھی بارش ہوگی لسویلا، بارخان، کرلات، کوئٹا، تربت اور تیگر شہروں میں بھی بادل برسیں کی پیش گئی پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ سے راستے بند ہونے کا فرشن کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، سبسویرے شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، ڈیفنس، لفٹن، بورٹ بیسن اور اطراف کے علاقوں میں ریم جھم، میکنم و سمیات کی شہر میں مزید بارش کی پیش گئی چیف، میٹرولوجس، ہرداس اپراس کہتے ہیں مونسون کا پانچ ماہ سپیل نو آگست کو سندھ میں داخل ہوگا کراچی میں دس اور گیارہ کو درمیانی بارش ہوگی پھر پار کر عمر کوٹ اور اطراف میں تیز بارشوں کا امکان ہے روہ ماہ کراچی میں موسم کشکوار ہونے کی نوید بھی ہے دریائے سنگڑو بیراج میں نچلے درجے کا سیلابی، بریلا، پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، متعدد دہات میں پانی داخل، کشمور، کندکوٹ اور کروڑ لال اسین میں نشوے بھی علاقی زیرہاب مکینوں کی اپنی مدد آپ کے تحت نقلے مکانی، نوابشاہ میں برساتی پانی کی ادم نکاسی پر شہنیوں کا احتجاج نوابشاہ روڈ کو بند کر دیا گیا آپ کہتے ہیں کہ سین نالے اور بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو کر نقصان کا باعث بن رہا ہے ذرہ انتظامے کو کئی بار درخواست کی مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی ولوچستان میں بپھرے پانی سے تباہی کا سلسلہ جاری بیس جولائی سے اب تک سلابی پانی میں بہہ کر تین بچوں سمیت چار افراد جاں بھاگ پی ڈی ایم اے کی ریپورٹ کے مطابق بارشوں کے دوران سات بچے اور ایک خاتون زخمی ہوئے پانچ مکان مکمل تباہ اور آٹھ کو جزوی نقصان پہنچا دفانی بارشوں سے چار پلوں کو جزوی نقصان پہنچا باسٹھ اکڑ پر فصلیں تباہ اور انیس کلومیٹر شارعہ متاثر پاکستان کے لیے ڈانلڈ ٹرم کی پالیسی بہتر ہے لپبلکن پارٹی رہنما سازے تارر کی ایک نورس کے پروگرام پاکستان مارننگ میں گفتگو کہتے ہیں کہ کیامیرہ ہیرس کے لیے جو بائیڈن کی پالیسی سے دور رہنا بہت مشکل ہے لوگ ایکزٹ پول پر جقیل نہیں کر رہے پاکستان میں سب سے زیادہ رون حملے اوباما دور میں ہوئے